کہ اندوستان کے کونے کونے میں بھائی جاؤں گا کامیابی ملے نہ ملے وہ تلتا کے ہاتھ میں اتر پردیس چناؤں میں اولینڈیا مجلس اتحاد المسلمین چناؤں لڑنے سے سماج وادی پارٹی میں کھل بلی سمجھ گیا ہے سماج وادی پارٹی کے نیتا نے ٹویٹ کر لگاتا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین آنے کے بعد یہاں پر ووٹو کا بٹوارہ ہو جائے گا اس کو پلٹاوار کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے اور انگاباد سانسد امتیاد زلیل نے کہا کہ اصدتین اویسی صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم امتر پردیش کے اندر ہم سو سیٹیں گڑیں گے کر کے اور انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ ہمارا سباہ راج بوت کے اور کسی کے ساتھ کوئی اعلانس ہوا نہیں ہے یا کسی کے ساتھ باتچیت جاری نہیں ہے کرتے اس کے تعلق سے ہمیں سماج وادی پارٹی کے امیلے ابو عاصل صاحب نے ایکویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے یہ سیکیولر ووٹوں کا بٹھا رہا ہو رہا ہے اور اس سے بہت نقصان ہوگا کر کے میں مجلس کے طرف سے ہے تو ابو عاصل صاحب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی مجلس جوائن کر لیجے گا آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مجلس جوائن کر لیجے گا ہم آپ اصد اویسی صاحب مل کر جا کر اتر پردیش کے اندر اپنی طاقت پیسی بڑھا سکتے ہیں اس کے لیے کام کریں گے ورنہ ابو عاصل صاحب جو حال وہاں پہ ہمارے جو سمازواتی پارٹی کے بڑے لیڈر جو جیل کے اندر ہیں ان کا پورا پریوار جیل کے اندر ہیں ان کی کیا حالت تو ہوئی ہے اور ان کے لیے کون کھڑا ہوا ہے کیولر کہہ رہے ہیں نا مرآیم سنگھ کا پریوار بھی ہے تو ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے آج سمازواتی پارٹی اتر پردیش کے اندر جو بڑی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے ہمارے بندوید ہو سکتے ہیں لیکن آزم خان کے کونٹریبیوشن کو کوئی نہیں انکار کر سکتا ہے برکل غلط یہ ہے کہ مسلمانوں کا چہرہ تھا جب ان کو ووٹ ماننا رہتا تھا تو آزم خان کو آگے کھڑا کیا جاتا تھا آج آزم خان جیل کے اندر ہے اس کا پریوار جیل کے اندر ہے ان کی بیویوں کے بچے ہیں تو آج اس طرح سے پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ ہیں تو یہ سیکلوریزم کا یہ تو ڈھونگ رہا جائے ہیں ہمارے سامنے میں آسف بھائی آپ کو بھی امورد کر رہا ہوں اپنی طاقت کو سمجھئے گئے وہ دن کی جب آپ ملائن سنگھ کو اپنا لیتا سمجھتے تھے آپ ہمارے ساتھ آئیے کل کے دن ملائن سنگھ اور آپ ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے رہ سکتے ہیں آپ ان کے نیچے کھڑے رہنے کا سوچئے مت آپ ان کے ساتھ کھڑے رہنے کی طاقت ہے آپ میں ہم آپ کو ساتھ دے گئے چلیے ہمارے ساتھ اتر پردیش کے اندر اور یہ سیکیولرزم کا یہ ڈھونگ جو ہے یہ پبلک اچھی طریقے سے سمجھ چکی ہے نتیجے جب آئیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سیکیولر کا جو پچھلے ستر سالوں سے مسلمانوں کو یہ جو بے خوب بنایا جارہا ہے سیکیولر ورلڈ کے نام کے اوپر آپ مسلمان اس کا کیسا جواب دیتے ہیں آپ اتر پردیش سے انشاءاللہ اس کی شروعات ہوگی ہیں اتر پردیش ویدان سوا چناؤں میں چھے سے سات مہنے کا وقت ہے لیکن مجلس اتحاد المسلمین کے انٹری کے بعد وہاں پر چناؤی ماحول گرم ہو چکا ہے سبھی دلوں کا نگاہ ہے اور سبھی لوگ کا نگاہ ہے اتر پردیش چناؤں میں مجلس اتحاد المسلمین پر ہے اور اس وقت مجلس اتحاد المسلمین نے سو سیٹوں پر چناؤ لرنے کا اعلان کر دیا ہے اب بتاتے چلیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو لگاتار جو ہے سماج وادی پارٹی ہو یا کسی اندل کے لیتا ہو لگاتار اس پر الجام لگا رہے ہیں مجلس اتحاد المسلمین جو ہے اس وقت اتر پردیش چناؤں نہیں لرے تو ان پارٹیوں کے لیے بہتر ہے لیکن مجلس اتحاد المسلمین کے اورنگ آباز سانسد امتیاز ظلیل صاحب نے بہتر انداج میں خاص طور پر سمجھایا ہے اور ان نام نحاد سکولر پارٹیوں کو ایک جواب دیا ہے جو بھی آپ نے ویڈیو دیکھا اس میں صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اس چناؤں میں آجم خان کا مددہ بڑی جوڑ سور سے اٹھ سکتا ہے خاص طور پر آجم خان کا جیل جانا اور ساتھی ساتھ وہاں پر اب تک جو ہے سماج وادی پارٹی کا اس پر کیا رول ہے یہ عام لوگ واقف ہیں اور اس وقت جو ہے اتر پردیش کو ایک بہتر لیڈر خاص طور پر آجم خان کے روپ میں دیکھا جا رہا تھا اور اس کو ان کے پارٹی کا سپورٹ ملا یا نہیں ملا یہ عام لوگوں میں موجوہ بحث ہے اور ساتھی ساتھ اس وقت جو ہے بیدان سبا چناؤ دو ہزار بائیس میں یہ اثر پر سکتا ہے اور سیاسی ماحول اسی پر ہے اسی لئے مجلس اتحاد المسلمین جو ہے وہاں پر لوگ پسند کر رہے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کو چونکہ مجلس کے راستے دشبرشتر اصدین ویسی صاحب بے باق آواج جو ہے اتر پردیش سے سٹے دلی پارلیامیٹ میں آواج اٹھاتے ہیں دیش کے الگ الگ حصوں سے اور الگ الگ راجوں کے لوگ جو ہے مجلس اتحاد المسلمین کے اس بے باق آواج کو پسند کرتے ہیں بہرحال اتر پردیش ویدان سبا چناؤ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو لے کر کافی سرکیوں میں ہے مجلس کے راستے دشبرشتر اصدین ویسی صاحب دیش کے الگ الگ راجوں میں پہنچ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اپنے سنگٹن اور مجبوس صفائی تلاس رہے ہیں اس وقت سیاسی بیداری کو لے کر کے مجلس کے راستے دشبرشتر اصدین ویسی صاحب نے بہتر قدم اٹھایا ہے الگ الگ راجوں میں چاہے وہ دلی ہو بیہار ہو بنگال ہو گجرات ہو احمد آباد ہو مد پردیش ہو آج ہی جگہوں میں پہنچ رہے ہیں اور اپنا سنگٹن بنا رہے ہیں اس وقت بتاتے چلیں چاہے نگر چناؤ ہو پارٹی یا جلہ پنچائے چناؤ ہو سبھی چناؤ میں حصہ لینا مجلس اتحاد المسلمین کے لیے بہتر بھی کلپ ہے مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے کے لیے لگاتار ان کے کارکرتار لوگوں کے پاس ان کے پیغام کو لے کر پہنچ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ سکھا ساتھ روجگار آدھی مددک کو لے کر کے لوگوں سے چرچہ کر رہے ہیں اس وقت مجلس اتحاد المسلمین نے بیہار ویدان سبا چناؤ لڑی لیکن بیہار میں ان جلوں سے چناؤ لڑی جو بری پشماندہ جلہ ہے اور سیمانچل کے نام سے مسہور ہے ان جلوں کے ویدان سبا میں اپنے پرتیاسی اتارے تھے اب بتاتے چلے کہ یہاں پر بھی کئی راجنیتک پارٹیوں سے انہوں نے گڑ بندن کیا تھا اور ساتھی ساتھ جو یہ پشماندہ ویدان سبا ہے خاص طور پر یہاں پر سکھا سواست اور روجگار ان مددوں کو لے کر کے لوگ کافی پریشان رہتے ہیں یہاں پر گھنی ندیاں ہونے کے وجہ سے کافی جو ہے ندی بارڈ پرواویت ایریا ہے اور ساتھی ساتھ ہجاروں لوگوں کے گھر آسیا نے جو ہے برسات کے موسم میں اجر جاتے ہیں جب یہ فان ندی ہوتے ہیں تب لوگ خوف اور ڈر کا ماحول ستائے رہتا ہے اس لئے برے بدلاؤں کی امید پر یہاں کے لوگوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو اس بار بھروسہ کر ایک بدلاؤں کے روپ میں وڑ دیا اب بتاتے چلیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے بیہار چناؤ جتنے کے بعد مجلس کے نیتا لگاتا اور پٹنا اسمبلی میں نتیز سرکار کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں اور بیہار کی نمائندگی کے ساتھ ساتھ سیمان چل کے پچھرے پن کا مدہ اٹھا رہے ہیں چاہے وہ بار ہو چاہے وہ سکھا ہو سواست کی بیوستہ کے بارے میں ہو ان مدہوں کو لے کے آواز اٹھا رہے ہیں حالانکہ یہ آواز پورے دیس میں پورے دیس کے لوگ سن رہے ہیں جہاں لوگوں مجلس اتحاد المسلمین کو ایک ہی سمودائے کی پارٹی قرار دے رہے ہیں الجام لگا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ویدھائک ابھی مثال ثابت ہو رہا ہے مجلس اتحاد المسلمین کے ویدھائک لگاتار جو ہے چھتر کے سمسیاؤں کو اٹھا رہے ہیں کسی ایک ویکتی یا جادی یا دھرم کے مدے پر نہیں اٹھا رہے ہیں جو سمسیاؤں ہیں لوگوں کے بنیادی سمسیاؤں ہیں ان مسائل کو لے کر کے پٹنا اسمبلی میں پٹنا اسمبلی میں لوگ حق کے لیے لڑ رہے ہیں اب بتاتے چلے کہ اتھر پردیس میں مجلس اتحاد المسلمین جو ہے اگر وہاں کامیاب ہوتی ہے اس چناؤں میں تو مجلس کے اتھر پردیس کے اسمبلی میں مجلس کے ویدھائک ایک آواز بن کے ابرے گی اس وقت چاہے آزم خان کا معاملہ ہو یا دگر معاملہ وہاں پر سامنے میں آ رہا ہو وہ بنیادی وہاں کے مسائل ہو یہ مجلس اتحاد المسلمین بے باقی سے اٹھانے کا کام کر سکتے ہیں اس طرح سے کئی لوگوں نے مجھے کال کیا اور ساتھی ساتھ یہ جانکاری پر مانگا کہ بیہار میں مجلس اتحاد المسلمین نے جیت کر کیا بیہار کے لوگوں کو فائدہ کیا ہے حالانکہ کچھ لوگوں نے ہمیں جانکاری کر یہ بتایا کہ وہاں پر تجسوی سرکار کو گنانے کا اہم رول کیا مجلس اتحاد المسلمین کا ہے حالانکہ اس وقت جو ہے کئی افوائیں اتر پردیس میں ارائے جا رہے ہیں جس سے مجلس اتحاد المسلمین کو جو ہے جواب دینی چاہئے اور ساتھی ساتھ جو ہے ایسے افوائوں پر جو ہے لوگوں کو بھی نظر انداز کرنا چاہئے مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیس میں لڑ رہی ہے کیا مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیس کے لوگوں کے لئے ضرورت ہے یہ اتر پردیس کے لوگ ہی فیصلہ کریں گے اب بیہار میں مجلس اتحاد المسلمین کو ضرورت سیمان چل میں تھی اور یہاں پر آواز بنی ہے اسی وجہ سے اتر پردیس کے لوگ بھی اگر بدلاؤ چاہتے کریں گے اس بار تو مجلس اتحاد المسلمین ایک بہتر بھی کلپ ثابت ہوگا حالانکہ کچھ دن قبل بنگال چناؤں میں مجلس اتحاد المسلمین نے چناؤں لڑی پہلی بار تھی وہاں پر چناؤں جیت نہیں سکی اس دفعہ لیکن پارٹی مضبوط وہاں پر ہو رہی ہے اور ساتھی ساتھ چھوٹے چھوٹے جو چناؤں ہوتے ہیں پنچاس چناؤں جلہ پرسا چناؤں ایسے چناؤں میں اب پارٹی بھاگ لے گی دیا ہے کہ مجلس بنگال میں سبھی چناؤں لڑے گی لیکن اب اتر پردیس میں سیاسی ماحول گرم ہے اور مجلس کو لے کر کے کافی گرم ہے مجلس اتحاد المسلمین وہاں پر اس بار جو چناؤں لڑے گی تو اتر پردیس کی جنتہ پر نربر ہے کہ اس بار مجلس اتحاد المسلمین کو کیا موقع دے گی یا نہیں دے گی یا مجلس اتحاد المسلمین جو ہے ایک بہتر بھی کلپ ہے یا نہیں یہ اب مجلس اتر پردیس کے جنتہ پر نربر کرتا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں دمیسی نیوز اس طرح سے نیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اچھا لگے تو لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں خدا حافظ